بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد حق موجود صدا موجود حقی حق جانی بارہاں کون سنیانی مہدی موج مانی مہدی والے میلے بنی ہاشمی نور نرمل نرالے ڈیون اٹھ کتاراں بے شک بکشن والے کسرت میں پنج بارہاں چیا چوڑاں ونین تھا پیا کسرت میں پنج بارہاں چیا چوڑاں ونین تھا پیا وحدت میں آہے واحد فرکان شاہد تھو اظہار آ مہدی پیری رجب مبارک جے حوالے ساں ذکر آہے مولا امام محمد الباکر علیہ السلام جو امام محمد الباکر علیہ السلام حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جا فرزند مبارک آل نبی اولاد علی آہن بارہن امامن میں محمد الباکر علیہ السلام پنجوں امام آہے پہری رجب سال ست ونجا ہجری مطابق سن چھسو ستتر دھارے مدینہ میں سندن زہور اکدس تھو سندن والدہ پاک امام حسن علیہ السلام جن جی نیانی جناب سیدہ فاطمہ بنت حسن المجتبہ علیہ السلام آہن این سندن والد مولا امام زین العابدین علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام جا فرزند آہن امام محمد الباکر علیہ السلام سائیں پہریان امام آہن جے کے والد این والدہ بینی جی طرف کھا امام پاک جی اولاد تھی اظہار تھا بنی حاشم جے پاک گھرانے میں نازل تھیندر پان نورن ما نور این شیرن ما شیر امام باکر سائیں حسنی سادات این حسینی سادات جو جامع مظہر بن جی آیا انہیں شخصیت مبارک میں امام حسن علیہ السلام این امام حسین علیہ السلام جی امام جے سلسلے جی وحدت جو بہر جاری تھے اینہ محمد الباکر علیہ السلام سائیں جن جو زمین تے ظہوری نتھو ہو انہیں کھاں کے چھائے تالیے سال اگ مولا حضور پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنجے ہک سچے صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ الانساری علیہ السلام کے فرمائیو جابر حکنی توان حکنو جوان ساملندہ جہن جو اسم مہ جو اسم ہوندو جہن جی صورت ما نور برکندو ہوندو جہن جو علم این فہم بے مثال ہوندو ہن جو خطاب الباکر آہے چھو تہو علم کے مکمل طور کھیڑیں دو تمہاں موجہ سلام ہن کے لیجو باکر جی لغوی معنی آہے عربی لفظ بکر ما زمین کے جلیں ہاری کھیڑیں دو آہے تیں کھے بکر چہودہ آہن امام محمد الباکر جو لقب الباکر جہن جو مطلب آہے کھیڑے چانے این ورہین وارو امام محمد الباکر کھے الباکر العلوم جے لقب ساں سڑیو ویو مطلب تا تمام علوم علم جی جمع کھیڑے چانے این ورہین وارو جہن دور میں محمد الباکر علیہ السلام جو ظہور مبارک تھیے تھو ایہو دور اہل بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے سخت ترین دور ہو مولا امام حسن علیہ السلام شہید تھی چکا ہوا این بنو امیہ جے ماویہ جی انکھٹ لالچ این حوس پہنجے اروشتے ہوئی ایتری قدر جو ہو امام حسن علیہ السلام ساں قیل سلا جا سب معایدہ پامال کرے چکو ہو این کندے خلافت پہنجے پٹ یزید جے حوالے کرے چکو ہو پوئے جدیں امام حسین علیہ السلام پاک پہنجے اہل و ایال ساں مدینہ این مکہ ماں کوفہ ڈاں حجرت کرے تھے ویا انہیں وقت میں محمد باکر علیہ السلام جن ٹن ورین جا ہوا این پہنجے والدین ساں گد پہنجے امام این ڈاڑے سائیں امام حسین علیہ السلام ساں کربلاجے سفر میں گد ہوا ٹن ورین جی عمر میں کربلاجوں سختیوں ڈٹھاؤں این سٹھاؤں مدینہ میں مسجد نبوی جی باہران ایک شخص سکھ منجھاں سڈڑا کندو رہدو ہو الباکر کتھے آہے الباکر کتھے آہے ایہو شخص مولا حضور پاک محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سچو صحابی حضرت جابر علیہ السلام ہو جے کو ان وقت تائیں جھونو این زیف تھی چکو ہو ہن عمر جے آخری حصے میں حضرت جابر جی بینائی زیف تھی چکی ہوئی پر یقین کامل سا ہو سارین دو رہدو ہو این جان دو ہو تا رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جو فرمان ان قریب مکمل تھی دو آم مانو بھائندہ ہوا این چوندہ ہوا تا جابر ہان ما زلہ دیوانو تھی ویواہے جنے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے اہل بیت علیہ السلام جو کافلو قید ماں موٹی مدینے پہتو تحکڈ ہارے مولا امام زین العابدین علیہ السلام محمد الباکر کھے حضرت جابر سا ملائن لائے وٹھی آیا حضرت جابر ماسوم محمد باکر علیہ السلام جے پاک قدمن جو آواز بدھیو این آہت محسوس کئی مولا زین العابدین علیہ السلام فرمائو اساں تواساں ملائن لائے ہک نوجوان کھے وٹھی آیا آئیوں حضرت جابر اُتھی بھی رہا این چیاؤں مکھے رسول اللہ جی خوشبو تھی اچھے رسول اللہ جے قدم پاک جی آہت موڑے ایندے محسوس تھی تھے امام زین العابدین فرمائو ہی آہے محمد ابن علی جیں کھے تواں الباکر تھا سڑیو حضرت جابر معصوم محمد الباکر علیہ السلام کھے کھنی کچھ میں ویہاریو اے سندن حت اے پیر چمی فرمائو تمہا جے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ امر کھے ہو تا جابر مجھا سلام محمد الباکر کھے لی جا اے تحقیق رکھ تہو الباکر آہے چو تہو علم کھے مکمل تور تے کھیڑی دو پنٹن پاک علیہ السلام جی گھرانے مبارک میں ہر مزہر سندن داڑی پاک مولا سیدہ فاطمہ تزہرہ بطول اللہ سید النساء خاتون جنت علیہ السلام آہے سندن داڑو با امام مولا امیر المومنین امام اولیاء بانی فکر علیہ المرتضی اصداللہ حیدر قرار علیہ السلام آہے بی بی پاک فاطمہ سندن والد پاک با امام حسن المشتبہ سندن چاچا سائن با امام مولا امام حسین علیہ السلام سید الشہدہ سندن زوج با امام امام زین العابدین علیہ السلام سندن فرزند با امام امام محمد الباکر علیہ السلام آئین وین دے بارے امام امام مولا محمد مہدی علیہ السلام تائیں ہن پاک بی بی جا پوٹا سب امام علیہ السلام آہیں محمد الباکر علیہ السلام جو بابا سائیں ساگیریت امام امام جی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی اولاد مولا امام علی المرتضی علیہ السلام جن جو اولاد محمد الباکر علیہ السلام پہنجے ڈادہ سائیں سید شہدہ مولا امام حسین علیہ السلام جی پاک جھولی میں پالنا مانی اہوئی نور ہو اہائی طاقت ہوئی جو محمد الباکر علیہ السلام یزید جی دربار میں ہک ٹے سالن جے بار جے جامعے میں پہنجے وڈے یعنی مولا حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی اگ کا ٹھیک پورو کرے دکھا رہے جنے محمد پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جا پاک دربار یزید میں آندہ ویا تیزید گھنوں کج بکندو رہو مولا امام زین العابدین علیہ سلام مولا بی بی پاک زینب علیہ سلام مولا بی بی پاک ام کل سم علیہ سلام جن جا خطبہ ہنجی بد حواسی اڑائیں دا رہا نیت یزید وٹ جدیں بیو کج چون لائے نبچو تپوئی چاہائیں ماں محمد این علی جے خاندان کھے تہاں سبنی کھے بانیوں این غلام بنائے وکڑی چھلین دس یزید جو اہو چون ہو جو سندس دربار میں حکماسوم آواز پر جلال لہجے میں قرآن پاک جی سورہ الشورہ جو آیت چوٹی اے پنجھٹی پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہیں جو ترجمو ہنریت آہے فیرون پہنجے موتبرن کھے چیو ہی یعنی موسا ہک آلم جادو گر آہے جے کو تہاں کھے تہاں جی زمین ماں کڈھن تھو چاہے تہاں چو تہاں جی چھا سلا آہے محمد الباکر علیہ السلام فرمائو یزید فیرون بپہنجے مانن کھا سلا گھری فیصلے کرن کھا اگ یعنی تُو یقینا فیرون کھا ببتر آہی جو کہیں موتبرن کھا سلا بکرن جو نتھو سوچیں ایہو کلام بودھی یزید ودھیک وائڑو تھی ویو دربار دنگ رہ جی ویو یزید کاور این چڑما ہن ماسوم بار کھے مارن تھے گھریو پر اگ میں زلط کمائے ویٹھو ہو ایتری بھاڑپ دکھارے ویٹھو ہو این ودھیک بزدلی کھاں کی بائے ویو این ڈند بھیڑی آئیں این لا جواب رہو سجو دربار حیران رہو تہک ٹے سالن جو بار اہڑے حالاتن میں اہڑو شعور اہڑی حاضر دماغی بے شک ایہو شان صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولاد علی علی سلام جو ہی آہے حجری سن اکٹھ میں مولا پاک امام حسین علی سلام جنجے پہنجے اہل و ایال این اسابن سانگد تاریخ انسانیت جی تا قیامت عظیم ترین قربانی احساس رکھندر دلن کے جنجھوڑے کمبائے این جاگائے چھڑیو کربلا کھان کوفے کوفے کھان شام این شام کھان موٹی مدینہ شریف تائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جے اہل بیت علیہ سلام جی شجاعت انہ جے حوصلے فرش کھان وٹھی عرش تائیں تمام مخلوق کے عبرت این حیرت میں وجی چھڑیو آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولاد علی علی سلام جنج سبر جو مثال ابت تائیں نہ ملندو کیا ترہ تدھیں سوفی فقیر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ سائن فرمائے کامل کربلا میں آیا جنگ جوان کامل کربلا میں آیا جنگ جوان دھرتی دھبی لرزی تھرتلیا آسمان دھرتی دھبی لرزی تھرتلیا آسمان کرے ہوئی کان کرے ہوئی کان ہو نظارو نیہ جو پکیر سائیں مہدی جہانیاں رحمت لالے جن فرمائو منج دشت کر بلا جے وہاں یہی کھنی خنجر منج دشت کر بلا جے وہاں یہی کھنی خنجر دھڑ دھار سریوں دھار دھڑ دھار سریوں دھار ہمو تاج ماں کو سر صوفی فقیر جان محمد جانرچن صادق علی رحمت اللہ علیہ السائی فرمائو ارنہ ہزار ناظران تیسو سٹھ ہوا کاری ارنہ ہزار ناظران تیسو سٹھ ہوا کاری حسین پاک کھان تھا باغی بیزاری حسین پاک کھان تھا باغی بیزاری یزید وٹ کھا دی ونی دمبن دعوت بے ہند فرمائوں گال سموری آہے سچی گال سموری آہے سچی کود خلاف ناہے کچی گال سموری آہے سچی کود خلاف ناہے کچی کربلا میں بہتر کربلا میں بہتر بیا سبھائی حق سان لڑیا ابلیس چیو اللہ کے آیا توڑے تھوڑا موڑے گھڑا مولا امام محمد الباکر علیہ السلام پہنجے والد پاک کے مسکیناً ایں غریباً یتیمن جی خدمت میں دین اللہ جے درس این تدریس میں ردھل ڈٹھو سندن بابا سرکار مولا امام زین العابدین السجاد علیہ السلام بہ کتاب تحریر فرمایا جے کے مالک جے کرمسا اجتائیں شایع تھیدہ رہن تھا ہک کتاب جہنجو نالو آہے صحیفت السجادیا مولا امام السجاد جو صحیفو انہیں میں اسا انسانن لائے رب آدو بادائین لائے ایک ونجا صداوں دعاوں آہن بہو کتاب انہیں جو انوان آہے رسالت الحقوق the book of rights or the treatise of rights حقوق یعنی حکن جو جمع حکن جو رسالو جے میں مولا امام سجاد علیہ السلام قرآن پاک سیرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی روشنی میں تمام حقوق بیان کیا آہن انہیں تصنیف جو نالو رسالت الحقوق آہے ہنریت امام محمد الباقر علیہ السلام پہنجے والد پاک اے امام پاک جے انہیں کتاباں کھاں بمتاثر تھا اے علم حدیث شان نزول قرآن پاک جی تفسیر اے تعویل جو علم ب پہنجے والد پاک کھاں حاصل کہاوں مولا امام پاک حسن علیہ سلام جی خلافت کھاں پو ایہو دور ملوکیت جو دور ہو جی اے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن فرمائو ہو اگمی تموجی امت میں خلافت تیہ سال رہن دی انہیں کھاں بعد ملوکیت اچیوین دی انہیں آگاہی موجب کل پنج خلیفہ تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہو امیر المومنین مولا امام علی المرتضی علیہ السلام این مولا امام حسن علیہ سلام انہیں کھا پوئے بادشاہی نظام انسانی حکمرانی جو نظام اسلام جے نظام کھے اللہ جی حکمرانی جے نظام کھے زمین تے وکوڑے ویو یا علی علی سلام مدد حق موجود صدا موجود موسیقی